ربیو الاول اور دنیا کا سب سے عظیم انسان ربیو الاول کا مہینہ اسلامی کلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ ہوتا ہے وہ اسلام دھرم کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مکہ شہر میں ہوا تھا آپ نے دنیا میں آ کر جہالت کا خاتمہ کیا اور انسانت کو بڑھاوا دیا لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا امریکی اتحاس کا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک لمبی ریسرچ کے بعد 1978 میں اپنی ایک کتاب پبلش کی دنیا کے اتحاس میں سو سب سے زیادہ پرباوشالی لوگ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے نمبر پر ہے لکھا اس سنسار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اثردار انسان ہوا ہی نہیں اس کتاب کی دنیا بھر میں لاکھوں کوپیا بھی کی پندرہ بہشاؤں میں اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اس کتاب میں پیارے نبی کو پیلستان پر جگہ دی یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ عیسائی دھرم کو ماننے والا ہے ایچ ہارٹ نے دعویٰ کیا پیغمبر محمد مذہبی اور سیکولر دونوں ہی جگہوں پر کامیاب تھے یہ پیارے نبی کی شان ہے جسے پڑھنے کے بعد گورا بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا یہ ایک انگریز کی ریسرچ ہے اصل نبی کی شان اللہ ہی جانتا ہے